حضرت دعود علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار انسان دریا کے کنارے بستی میں رہتے تھے ان پر خدا کی بہت رحمتیں تھیں اور جب ان پر خدا کی رحمتیں برستی رہیں تو وہ لوگ خدا سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا میں مغن ہو گئے اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن کا عدب لازم قرار دے دیا اور حکم دیا کہ اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی ہیں مگر ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑنی حضرت دعود علیہ السلام کی قوم نے اتوار سے جمعے تک مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں مگر ہفتے کو مچھلیاں دریا میں زیادہ ہوتیں اور باقی کے چھے دن کم ہوتیں ہفتے کے دن جب بھی حضرت دعود علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانہ شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے اسی طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حوز گھر تک بنا لیے اور اس حوز کا دریا تک رستہ بنا دیا اور ہفتے کو مچھلیاں جب ان حوز اور جال میں آ جاتیں تو وہ پکا کر کھا لیتے اسی بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ جال جو بنا رکھے ہیں ہفتے کو مچھلیاں جمع کرتے ہو اور اتوار کو پکڑتے ہو یہ شکار ہفتے کا ہی ہے تم پر اللہ کا عذاب ہوگا تم لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آئے وہ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے ہماری جو مرضی ہم کریں اس بستی میں تین قسم کے گروہ تھے ایک وہ جو اس گناہ کی شروعات کر چکے تھے اور دوسرے وہ جو اس کی اصلاح کرتے تھے اور تیسرے وہ جو اللہ تعالی سے ڈرتے تھے جن کو اللہ کا خوف تھا انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے انہوں نے بستی کے درمیان اینٹوں سے دیوار بنانا شروع کر دی اور اس بستی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا ڈر تھا اور دوسرے وہ جو اللہ کے ڈر سے بے خوف تھو چکے تھے اور گناہ کرتے جا رہے تھے اور راتوں رات اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور وہ بندر بن گئے صبح جب اللہ کے نیک بندے سو کر اٹھے اور ان کو دیوار کے پار سے کوئی آواز سنائی نہ دی تو انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو سب کے سب بندر بن گئے تھے وہ خوف سے چلانے لگے اور خدا سے معافی مانگنے لگے امید ہے آج کی یہ مقصد ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں